اوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات و خواتین آج اتوار دس اکتوبر ہے ساڑھے گیارہ بجے کا وقت ہے آپ تمام حضرات و خواتین کے علم میں ہیں کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسس نیٹ ورک پاکستان کے زہر اعتمام فکری موضوعات پر درس قرآن منقد ہوتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی دائی قرآن جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب ہمارے آج کے درس کے مدرس ہیں آج کے ہمارے درس کا موضوع انتہائی فکری ہے اور عالمی سطح پر امت مسلمہ کی دلت کے اسباب پر حضرت گفتگو فرمائیں گے جن پوائنٹس کو موضوع گفتگو آج بنایا جا رہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے نمبر ایک قرآن کریم اور سید القوکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار توہین کیوں کی جاتی ہے نمبر دو ہمارے احتجاج اور ہماری قیادت کی آواز کیوں بھی اثر ہو گئی ہے نمبر تین کیا امت کا انتشار اور قرآن کریم سے دوری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نمبر چار ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی سزا کا ذمہ دار کون خود ڈاکٹر آفیہ ہماری حکومت یا ہم سب نمبر پانچ مستقبل میں جگہ سائی سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرات و خواتیم آج کے ہمارے اس درس قرآن و حدیث میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بھی مدو کی گئی ہیں اور وہ انشاءاللہ پانچ دس منٹ میں تشریف لانے والی ہیں ان کا خطاب بھی ہوگا میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائے جزاکم اللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ مَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وقال تعالی وقال الرسول يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وقال تعالی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم میرے بزرگو اور دوستو بہنو اور بیٹیو جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہمارے آج کے مہانہ درس قرآن کا موضوع ہے عالمی سطح پر امت مسلمہ کی ذلت کے اسباب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو ہر قسم کے ظاہری وسائل عطا فرمائے ہیں لیکن یہ امت پھر بھی ظلیل کیوں ہے آبی وسائل مواصلاتی وسائل مادنی وسائل فوجی وسائل رقباتی وسائل زرعی اور عددی وسائل یہ سارے وسائل اس امت کو فراوانی سے عطا کیے گئے ہیں آبی وسائل آبی وسائل کو دیکھیں تو دنیا کے مشہور دریا مشہور ساحل اور مشہور خلیجیں یہ عالم اسلام کی ملکیت میں ہے دریائے نیل ہو یا دجلہ اور فرات دریائے سندھ ہو یا بہر ابیز بہر احمر ہو یا بہر عرب بہر اسود ہو یا بہر چین ان سب کا کلی یا جزی تعلق عالم اسلام سے ہے اور جو اہم ترین خلیجیں ہیں یعنی خلیج فارس نہر سویز خلیج عدن اور خلیج بنگال یہ بھی عالم اسلام کی ملکیت میں ہیں مواصلات اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ عالم اسلام یہ کرہ ارز کے وسط میں ہے اس لیے یہ سارے عالم کی گزرگاہ ہے مادنی وسائل کو دیکھیں تو پٹرول تیل گیس اور کوئلے کے زخائر یہ عالم اسلام کی ملکیت میں ہے اور اللہ پاک نے عالم اسلام کو بڑی فراوانی سے ان زخائر سے نوازا ہے فوجی وسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کی کل افواج کی پچیس فیصد فوج یہ مسلمانوں کے پاس ہے رقباتی وسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کے سارے ممالک کے رقبہ میں عالم اسلام کے رقبے کا تناسب پینتیس فیصد ہے اور یہ رقبہ محل وقوع کے اعتبار سے بھی بہترین ہے آپ صرف اپنی مرکزی عبادت گاہ بیت اللہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ بیت اللہ یہ سارے عالم کے ساری زمین کے وسط اور سینٹر میں واقع ہے اسی لیے اسے اول عالم بھی کہا گیا اسل عالم بھی کہا گیا مرکز عالم بھی کہا گیا اور وسط عالم بھی کہا گیا اس سرزمین کو جہاں پر بیت اللہ واقع ہے زری وسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے عالم اسلام کو قابل کاشت زمین اتنی زیادہ عطا فرمائی ہے کہ اگر اس ساری زمین کو مسلمان آباد کرنے میں اور اس سے فیدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو صرف عالم اسلام کی زرعی زمین کئی برے آزم آزموں کی ضروریات کیلئے کافی ہو سکتی ہے صرف مسلمانوں ہی کی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتی بلکہ کئی برے آزموں کی غزائی ضروریات کو پوری کر سکتی ہے مسلمانوں کی زرعی زمین دنیا کا بہترین چاول دنیا کی بہترین گندم بے شمار قسم کے پھل سبزیاں کپاس تیل والے بیج کھجور زیتون اور گنہ یہ سب عالم اسلام میں پیدا ہوتا ہے عددی اعتبار سے دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً چھے عرب انسان بستے ہیں جن میں سارے ہی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان میں مشرق بھی ہیں ہندو بھی ہیں منکرین خدا بھی ہیں آتش پرست بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی اور سابی بھی ہیں اور لا مذہب بھی ہیں ان چھے عرب انسانوں میں کم و بیش ڈیڑھ عرب مسلمان بستے ہیں گویا کہ اس دنیا میں بسنے والے مختلف مذاہب کے انسانوں میں سے ہر چھٹا یا پانچمہ شخص وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ پڑھنے والا ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس امت کو اتنے وسائل سے نوازہ ہے کہ آبی وسائل اس کے پاس مواصلاتی وسائل اس کے پاس مادنی وسائل اس کے پاس فوجی وسائل اس کے پاس رقباتی ذرعی اور عددی وسائل اس کے پاس تو اتنے وسائل رکھنے والی امت عالمی سطح پر زلیل کیوں ہے اسے حقارت کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے اس کے احتجاج بے وزن کیوں ہیں اس کے لیڈروں کی آواز بے اثر کیوں ہے ابتداہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو امت مسلمہ ہے اس کا مزاج اس کی ترقیب اس کی ساخت اس کی خصوصیات کچھ اور ہیں اور اس امت کے مقابلے میں دوسری امتوں کی خصوصیات اور ان کے اروج و زوال کے بعض اسباب کچھ اور ہیں ہم اس وقت امت مسلمہ کے اروج و زوال سے اور اس کی عزت و زلت اور قوت و زوف سے بحث کر رہے ہیں عام انسانوں کے اروج و زوال سے نہیں جو میرا ناقصہ مطالعہ ہے اس کی روشنی میں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کی زلت کے بڑے بڑے اسباب وہ پانچ ہیں پہلا سبب حقیقت ایمان سے محرومی ہے ایمان کی حقیقت سے محرومی کہنے کو تو ہم دنیا میں ڈیڑھ عرب ہیں کم وہ بہت کم ہیں اور یاد رکھی ہے کہ کسی فرد معاشرے حکومت ملک اور قوم کی طاقت کے کچھ داخلی اسباب ہوتے ہیں اور کچھ خارجی اسباب مثلا خارجی اسباب میں کسی کی طاقت کا سبب اس کی قوم ہے اس کا قبیل ہے اس کا فرقہ ہے فوج ہے اسلح ہے مال و دولت ہے اقتدار ہے یہ سارے خارجی اسباب ہیں داخلی اسباب میں سے کسی کی قوت کا سب سے معصر سبب وہ یہ ہے کہ انسان سچائی پر ہو جو انسان سچائی پر ہوتا ہے اس کا نظریہ سچا ہے اس کا مشن سچا ہے وہ خود سچا ہے اس کی نیت سچی ہے وہ سچائی کے لیے جیتا ہے وہ سچائی کے لیے مرتا ہے وہ سچائی کے لیے لڑتا ہے وہ سچائی کے لیے محبت کرتا ہے وہ سچائی کے لیے نفرت کرتا ہے تو یہ سچائی کا تعلق انسان کے اندر قوت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی وہ ایمان ہے تو ایمان کی بات نہیں کر رہا میں حقیقی ایمان کی بات کر رہا ہوں اکثر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں مسلمان بس وہ مسلمان میں نے ایسے مسلمان بھی دیکھ ہے کہ یقین کریں کہ ان کے اندر مسلمانوں والی ایک بات بھی نہیں نماز وہ نہیں پڑھتے روزے وہ نہیں رکھتے طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے زکاة نہیں دیتے جھوٹ بولتے ہیں خیانت کرتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں خنزیر تک کھا لیتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے دیکھا جن کو کلمہ تک نہیں آتا کلمہ نہیں آتا زیادہ سے زیادہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن میں نے خود ایسے مسلمان دیکھے جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور نام بھی محمد محمود حامد احمد عبدالکریم عبدالستار اللہ بخش اللہ دیتا اللہ بچائے ہو ہے لیکن انہیں کلمہ نہیں آتا نماز نہیں آتی ہمارے قریب میں متاثرین کا بہت بڑا کیمپ ہے ہم ان کے لئے رمضان مبارک میں روزانہ کھانے کا بھی انتظام کرتے رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی کہ یہ کلمہ سیکھ لیں نماز سیکھ لیں تو میں نے خود انہیں نماز کہلوائی سنا کہلوائی سبحانک اللہ ہمہ کہلوائی ان کو میں نے خود دو یا تین بار اور پھر میں نے سناو سن کہا یقین جانے ان میں سے کئی تھے جو سبحانک اللہ بھی نہیں سنا سکے پوری سبحانک اللہ حم تو کجا یعنی صرف سبحانک اللہ مہ کا لفظ بھی نہیں سنا سکے سبحان اللہ کا لفظ کہہ دیا اور اس طرح تو بہت سے ہندو بھی کہہ لیتے ہیں ہمارے ایک ہندو بھی کام کرتا ہے فنکار ہے وہ اس کے پاس ایک فن ہے کبھی اس سے کوئی ہم کام کروا لیتے ہیں تو کلمہ بھی اس کو آتا ہے چونکہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ یہ مسلمان ہو جائے تو میں نے کہا بھی کلمہ پڑھ لے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کلمہ سنا دیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو نہیں آرہا اور ہندو کو آرہا ہے اس نے کہا بھی دیا تو کیا وہ مسلمان ہو گیا تو بھائیو صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے یا دعویٰ کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اقبال نے تو یہاں تک کہا تھا چو گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را جب میں کبھی کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں اور کانپ تک کیوں ہوں اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو لا الہ الا اللہ کی قربانیوں کو اور لا الہ الا اللہ کی تقاضوں کو جانتا ہوں جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے مسلمان ہوں اور وہ نہیں کانپتا وہ کلمہ پڑھتا ہے مگر اسے کچھ حساس نہیں ہوتا کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں جو کہتا ہے میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے پتہ نہیں کہ محمد کا غلام ہونے کے تقاضے کیا ہیں اس کے لیے بڑا آسان ہے غلامی کا دعویٰ کرنا لیکن جو انتقاضوں کو جانتا ہے وہ غلامی کا دعویٰ کرتے ہوئے کانپ جاتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر تو بھائیو لفظی ایمان نہیں حقیقی ایمان مومن صرف وہ نہیں جو کلمہ پڑھ لے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر ایمانی صفات پائی جائیں مثال کے طور پر ایمانی صفات کیا ہیں یہ وہ صفات بیان کر رہا ہوں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو اور فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اسے ایمان سے محبت ہو اور کفر سے اتنی نفرت ہو جتنی نفرت کسی کو آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے اور فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی محبت اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو اور فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن سے محبت رکھتا ہو ایک حدیث میں آقا نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحبو فرمایا کہ تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اسی طریقے سے آقا نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آقا نے فرمایا مومن وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے حیط صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اَيَا كُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَّانًا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے پھر سوال کیا گیا اَيَا كُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے پھر سوال کیا گیا اَيَا كُونُ الْمُؤْمِنُ كَزَّابًا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آقا نے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر خدا کی قسم آج کے معاشرے میں سچے مومن کو خرد بین لگا کر تلاش کرنا پڑتا ہے کوئی ہے کوئی سچے مومن میں ابھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں دن رات لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یقین کریں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہے جو واقعی سچ بولنے والا ہو جھوٹ جھوٹ ہر طرف جھوٹ تو بھائیو ارض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی ذلت کا پہلا سبب یہ کہ وہ ایمان کی حقیقت سے محروم ہو گئے ایمان کے الفاظ تو رہ گئے ایمان کی حقیقت نہ رہی ظاہر تو رہ گیا باطن نہ رہا ایمانی صفات سے محروم ہو گئے جس کے اندر ایمان آ جائے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے مصر کے جادوگروں کو دیکھیں اللہ اکبر چند گھینٹوں کے مومن ہیں چند گھینٹوں کے مومن صبح آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اللہ نے شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی وہی فرعون جس کے سامنے جھکتے تھے جس سے مانگتے تھے جس سے لالچ رکھتے تھے وہ دھمکیاں دے رہے سولی پر لٹکا دوں گا ہاتھ کاٹ دوں گا پاؤں کاٹ دوں گا کہتے ہیں کر لو لن نؤسرک علامہ جاءنا من البینات بللدی فطرنا اب واضح دلائل کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے اور اللہ کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے فقز ما انتقاض جو کرنا چاہتے ہو کر لو انما تقضی ہاذی الحیات الدنیا تم کیا کر سکتے ہو دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتے ہو کر دو ہم تو شہادت کے متلاشی ہیں ایمان نے طاقت دی دی حیط فاطمہ بنت خطاب عمر بن خطاب کی بہن عمر بن خطاب سرخ آنکھوں سے دیکھتے بہن کا سر جھک جاتا لیکن جب ایمان قبول کر لیا عمر بن خطاب مار رہے ہیں اور بہن نے کہہ دیا عمر جو چاہتے ہو کر لو اب کلمہ پڑھ لیا ہے اب محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتی بلالہب شیخ غلام ہیں غلام غلاموں کی زندگی اور غلاموں کی زندگی آتی حیوانوں کی زندگی ان سے بھی بتر زندگی اب ایمان قبول کر لیا امیہ مالک ہے حیران ہے اس بلال کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا اس کو تمہیں جو چاہتا تھا وہ کہتا تھا جو کھلاتا تھا وہ کھاتا جہاں بٹھاتا وہاں بیٹھ جاتا جہاں چلاتا چل پڑتا اب بلال کو کیا ہو گیا بات مانتا ہی نہیں ہے مار مار کر مارنے والے تھک جاتے ہیں اور بلال پھر بھی کہہ رہا ہے احد احد ایک ہے ایک ہے اور کوئی نہیں ہے کس چیز نے طاقت دے دی ایمان نے طاقت دے دی صحابہ اکرام کو کس چیز نے طاقت دی تھی ایمان نے طاقت دی تھی جب مسلمانوں کی افواج نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا عیسائیوں نے پیشکش کی کہ اگر تمہارا امیر عمر بن خطاب خود آ جائے تو ہم جنگ کیے بغیر شہر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے حضرت عمر کو پتا چلا بڑا طویل سفر ٹیہ کر کے پہنچے تاکہ جنگ تک نوبت نہ پہنچے صلح صفائی سے ہی مسئلہ حل ہو جائے حضرت ابو عبیدہ نے جب دیکھا امیر کے جسم پر جو پیراہن ہے اس میں چودہ پیمد لگے ہوئے ہیں عرض کیا حضرت ان متمدن محذب ترقی آفتہ مالدار لوگوں میں آپ ایسی کمیز پہن کر داخل ہوں گے تو ہماری نہ کٹ جائے گی لباس بدل لیجئے اللہ اکبر اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا تھا اے ابو عبیدہ اور اے ابو عبیدہ کے سپاہیوں سن لو ہم اس دنیا کی سب سے زلیل قوم تھے ہم عرب اس دنیا کی سب سے زلیل قوم تھے ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اللہ پاک نے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر عزت دی ہے اچھے لباس کی وجہ سے عزت نہیں دی قیمتی سواریوں کی وجہ سے عزت نہیں دی سونے اور چاندی کے انبار کی وجہ سے عزت نہیں دی فوجوں کی وجہ سے عزت نہیں دی اسلام کی بنیاد پر عزت دی ہے اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اندر عزت کو تلاش کیا تو ہم زلیل و خار ہو جائیں گے تو میرے بھائیو میری بہنوں یہ پہلا سبب ہے امت مسلمہ کی زلت کا امت مسلمہ کی زلت کا دوسرا سبب فرقہ واریت ہے فرقوں میں تقسیم ہو جانا اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے مسلمانوں مشرقوں میں سے نہ ہو جانا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ مَكَانُوا شِيَعَا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور وہ گروہ در گروہ بن گئے فرقے بن گئے جماعتوں میں ٹولیوں میں تقسیم ہو جائے ہو گئے اور ایسے ہو گئے کُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے ہر جماعت خوش ہے اللہ اکبر کوئی قبر پر بیٹھا ہوا خوش ہے اور کوئی قبالی کی دھن پر خوش ہے کوئی گانے کی تان پر خوش ہو رہا ہے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر خوش ہے کہتے ہیں میں ہی حق پر ہوں اور کوئی نہیں قسمیں کھا گھا کر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میرے علاوہ میرے فرقے کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے اللہ اکبر ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں تو ان میں بظاہر جنت میں جانے والا کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا لیکن انہوں کہتا ہے صرف ہم جنتی ہیں اور کوئی نہیں سب دو زخی تو اللہ نے منع فرمایا تھا فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا امت رہنا امت اللہ کے نبی نے فرقے نہیں بنائے تھے اللہ کے نبی نے امت بنائی تھی اور بڑی محنت سے بنائی امت اللہ اکبر اپنی زندگی کے تئیس سال لگا دیئے امت بنانے میں پتھر کھائے امت بنانے کے لئے گالیاں سنی امت بنانے کے لئے دعائیں کی امت بنانے کے لئے ایک ایک کو پکڑ کر سمجھایا امت بنانے کے لئے اور جب امت بن گئی تو حضور بڑے خوش تھے زندگی کی آخری شب جب آپ اپنے حجرے میں تھے اور محسن نبی میں امت نماز پڑھ رہی تھی فرقہ نہیں امت نماز پڑھ رہی تھی اور حضور نے امت کو دیکھا زندگی کی آخری شب تھی سخت بیماری لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب اپنی بنائی ہوئی امت کو دیکھا تو آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت حضور کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کریم کا مقدس ورق ہوتا ہے کیا غزب کی تشبیدی ہے بیماری تھی تو زردی میں تشبید اور تقدس تھا تو قرآن کے تقدس سے تشبیدی اور نور تھا تو قرآن کے نور سے تشبیدی صحابہ کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی اشداؤ علی الكفار رحماؤ فی ما بینہم کافروں کے مقابلے میں سخت آپس میں بڑے مہربان آج ہمارا حال یہ کہ کافروں کے لیے بڑے نرم اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے سخت ایسا تقسیم علاقائی اعتبار سے تقسیم کیا عراقی پٹ رہے ہیں سعودی مطمئن ہیں کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا افغانی پٹ رہے ہیں سارا عالم اسلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے افغانی مارے جارے ہیں ہم تو بچے ہوئے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ہم تو بچے گئے کشمیری مارے جارے ہیں باقی سارا عالم اسلام مطمئن کشمیری مار رہے ہیں ہم تو نہیں یعنی الفاظ یہ نہیں کہ مسلمان مارا جارے ہیں الفاظ یہ ہیں عراقی مارا جارے ہیں افغانی مارا جارے ہیں کشمیری مارا جارے ہیں ہندی مارا جارے ہیں ہم تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ پاک نے بچا لیا جبکہ کہنے والے نے کہا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری قیفیت یہ نہ ہو کہ اگر تم مشرق کے آخری کونے میں بستے ہو اور مغرب کے آخری کونے میں بسنے والے مسلمان کے سینے پر خنجر چلے تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ خنجر میرے سینے پر چل رہا ہے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا لیکن ہمارا ایمان تو کامل ہے پھر بھی کامل ہے ہمیں احساسی نہیں درد نہیں علاقائی اعتبار سے ہمیں تقسیم کر ریا پھر مذہبی اعتبار سے نظریاتی اعتبار سے تقسیم کر دیا یہ سیکولر ہے یہ بنیاد پرست یہ سوشلسٹ ہے یہ کیمونسٹ یہ بھی مسلمان ہے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی یہ ایلدیس ہے مقلد ہے اور یہ غیر مقلد تقسیم در تقسیم یہ نقشبندی ہے یہ چشتی اور یہ قادری ہے اور یہ سہروردی تقسیم در تقسیم اور عجیب چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر لڑ جگڑ رہے ہیں مر رہے ہیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنا تشخص اپنی پہچان اپنی علامت بنائی ہوئی ہر ایک فرقے کا مخصوص جھنڈا ہے مخصوص نعرے ہیں مخصوص سلوگن ہیں اور مخصوص ٹوپی ہیں مخصوص پگڑی ہیں مسجدوں کو دیکھیں تو دور سے دیکھنے سے پتا چل جائے گا یہ فلان فرقے کی مسجد ہے ایسی علامات اپنے لئے تجویز کر لیں جس سے تشخص ظاہر ہو یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے زیادہ زور اپنے آپ کو کسی فرقے سے منصوب ظاہر کرنے پر ہے کہ میں فلان فرقے کہوں یہ دوسرا سبب ہے مسلمانوں کی زلت کا فرقواریت تیسرا سبب مسلمانوں کی زلت کا وہ نظام خلافت سے محرومی ہے مسلمان خلافت کے نظام سے محروم ہو گئے بڑے نقصانات ہوئے خلافت کا نظام ٹوٹنے سے اور اس سے محروم ہونے سے خلافت کا نظام ختم ہونے سے مسلمانوں کی وحدت اور مرکزیت کا نشان ختم ہو گیا جب تک خلافت باقی تھی ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کرتے تھے خلافت سے محرومی کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہم صدیوں ہو گئیں کہ اسلامی نظام سے محروم ہیں اجتماعی زندگی میں اسلامی قوانین کا نفاظ اور چلن وہ نہیں ہیں یہ نقصان ہوا نظام خلافت کے سقوط کا اور تیسرا نقصان کہ مسلمان سیاسی اسکری اور اقتصادی اعتبار سے غلام بن گئے اللہ اکبر جو دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے اور چوتھا نقصان یہ ہوا کہ نظام خلافت ساکت ہوا تو خود مسلمانوں نے باطل نظاموں کو اسلام کا اور خلافت کا متبادل سمجھنا شروع کر دیا کوئی سوشلزم کو اسلام کے نظام اسلام کا متبادل سمجھ رہا ہے کوئی کیمونزم کو اور زیادہ تر مغربی جمہوریت کو نظام اسلام کا متبادل سمجھ کر اسے پوچھ بھی رہیں اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار بیٹھیں جمہوریت کے لیے جاہلوں کو چھوڑے بڑے بڑے علماء مغربی جمہوریت کے گنگاریں کہ سارے مسائل کا حل مغربی جمہوریت میں اب نظام اسلام کی اور خلافت کے نظام کی تو آواز اٹھنا ہی بند ہو گئی علماء اقبال نے کہا تھا خلافت کے حوالے سے خلافت بر مقام ما گواہی است حرام است آنچ بر ما پادشاہی است اللہ اکبر اقبال نے کہا تھا کہ خلافت یہ ہمارے مقام پر گواہی ہے ہماری عزت کی گواہی ہے اور خلافت کو چھوڑ کر یہ بادشاہی کا نظام یہ ہم پر حرام ہے تو خلافت کا نظام یہ مسلمانوں کی عزت کا نشان تھا ان کی وحدت کا نشان ان کی مرکزیت کا نشان ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑے رکھنے کا نشان تھا مسلمانوں کا جو حقیقی خلیفہ ہے اگر واقعی حقیقی خلیفہ ہو تو وہ مسلمانوں کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے اولاد کے لیے باپ آپ اس وقت کو یاد کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے جب سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گے تھے اور ترہ ترہ کے فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا ترہ ترہ کے فتنے اتنے بڑے بڑے فتنے اتنے بڑے بڑے فتنے کہ آج کا کوئی مسلمان تو ان کا کیا مقابلہ کر سکے خود حضرت ابو بکر کے علاوہ بھی کوئی دوسرا ہوتا تو اس کے قدموں میں لغزش پیدا ہو جاتی چودہ قبیل مرتد ہو گئے چودہ قبیل ایک دو نہیں چودہ قبیل مرتد ہو گئے حضور کے انتقال کرتے ہی نمبر دو منافق جو چھپے بیٹھے تھے کھل کر سامنے آگئے نمبر تین بہت سے لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا نمبر چار کیسر و کسرہ کی طرف سے حملے کا اندیشہ پیدا ہو گیا بلکہ یقین نمبر پانچ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گیا مسلمہ قذاب جیسے حضور کے زمانے میں یہ کھڑا ہو گیا تھا اسود انسی جیسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور چھٹا غم جو سب سے بڑا غم تھا صحابہ کے لئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم دل زخمی ہمت شکستہ اور ارادوں میں زوف آ گیا اور اتنے فتنے لیکن اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا خلیفة المسلمین خلیفہ اول میں کہتا ہوں لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے دلائل دیتے ہیں اگر وہ دلائل نہ بھی ہوں لیکن صرف یہی دلیل ہو کہ ان فتنوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے کس استقامت کا مظاہرہ کیا تو کرنے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتے تفصیل کا موقع نہیں صرف ایک پہلو عرض کر رہا ہوں جب حیت ابو بکر صدیق نے منکرین زکاة پر سختی کی اور کہا جب تک زکاة نہیں دوگے پوری پوری زکاة جہاد کروں گا تو حیت عمر فاروق جن کے لئے زبان نبوت نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں صحابہ میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے حیت عمر نے عرض کیا تعالی فی الناس حضرت سرہ نرمی سے کام لیں یہ سختی کا موقع نہیں ہے چودہ قبیل مرتد ہو چکے ہیں منافق ہیں کیسر و کسر ہیں مدعیان نبوت ہیں آپ اتنی سختی کر رہے تو سید نے ابو بکر صدیق نے جواب دیا عمر جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور اسلام میں اتنے نرم ہو رہے وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا اس لیے کہ صحبہ وہی دنیا سے جا چکے وطمد دین اور دین مکمل ہو چکا کیا میں زندہ ہوں اور دین میں کمی کی جائے گی ابو بکر زندہ ہو اور دین میں کمی کی جائے ابو بکر کیسے برداشت کر لے گا اللہ اکبر مجھے یقین ہے بھائیو آج ابو بکر نہیں حضرت ابو بکر کا کوئی غلام ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ کیا ہماری بیٹیوں کو کافروں کے حوالے کیا جائے گا جبکہ میں زندہ ہوں میری زندگی میں کہ آفیہ صدیق کا جیسی بیٹیوں کو یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا جائے گا ہماری زندگی میں یہ خلافت کی برکات تھیں اور یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت نہیں آخری جو خلیفہ مسلمانوں کا گزرا خلیفہ عبد الحمید عثمانی خلیفہ بہت کمزور تھا اور خلافت ترہ ترہ کی کمزوریوں کا شکار ہو چکی تھی کوئی ایڈیل خلافت نہیں تھی صاف کہتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم خلیفہ عبد الحمید کا نام لیتے ہو عثمانی وں کا نام لیتے ہو وہ تو ایسے تھے وہ تو ویسے تھے ہم صاف کہتے ہیں کہ خلافت کا آئیڈیل نظام نہیں تھا اور خلیفہ عبد الحمید کوئی آئیڈیل خلیفہ نہیں تھا اور خلافت مقروض تھی دبی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود خلافت کی نسبت کا لحاظ انہوں نے بھی کیا یہودیوں نے خلیفہ عبد الحمید کے سامنے پیش ہو کر پیش کش کی کہ خلافت پر جتنے بھی قرضے ہیں ہم سب ادا کر دیتے ہیں اور تمہارے بیعت المال کو سونے چاندی سے بھر دیتے ہیں بس ہمیں فلسطین میں تھوڑی اسی جگہ بسنے کے لئے دے دو گیا گزرا خلیفہ تھا کمزور سا خلیفہ اور ترہ ترہ کے دباؤ کا شکار لیکن اس نے زمین سے ایک تن کا اٹھا کر کہا تھا تم فلسطین مانگنے کے لئے آئے ہو اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اس تن کے کے برابر بھی وہاں سے زمین نہیں دوں گا چنانچہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی رہی یہودیوں کو وہاں قدم رکھنے کی جرت نہ ہوئی ان کو ختم کیا گیا تب وہاں اسرائیل قائم ہوا اہل کفر کا پالت کتہ جس نے مسلمانوں کے لئے بد امنی پیدا کر رکھی ہے اور مسئل اقصہ کی بہرمتی کو اپنا معمول بنا لیا اور آئے دن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا خون وہاں بہتا رہتا ہے تو ہماری کمزوری کا تیسرا سبب وہ نظام خلافت کا خاتمہ اور چوتھا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ظلیل ہو گئے بہت عوامی سا شیر ہے وہ معزز تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ظلیل خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آقا صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا تھا ان اللہ یرفو بہاز اللہ اس کتاب کی برے سے بعض کو عزت دیتا ہے اور بعض کو ظلیل کر دیتا ہے عزت دیتا ہے ان کو جو اس کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ظلیل کرتے ہیں ان کو جو اس کتاب کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جن کے بارے میں کوئی اور نہیں کوئی اور نہیں اللہ کا رسول قیامت کے دن مقدمہ پیش کرے گا مقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو حاز القرآن محجور اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یاد رکھئے قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے قرآن میں تدبر نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے قرآن پر عمل نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے یا چلے لگا لیں یا حج اور عمرے کر لیں یا تنہائی میں بیٹھ کر مراقبے کر لیں اور ذکر کی ضربے لگا لیں اور قرآن کو چھوڑا ہوئے انہوں نے وہ جان لیں کہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی مدعی بن کر اللہ کے حضور پیش ہوگا مدعی اللہ کا نبی عدالت اللہ کی اور مجرم کون قرآن کو چھوڑنے والے آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا ذلت جو ملے گی وہ ملے گی ہم قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں بھی ظلیل ہو چکے قرآن سے عزت ملتی ہے لیکن ہم نے قرآن کو مخصوص کر دیا مرنے والوں کے لیے قرآن خانی کے لیے کاروبار کے افتتا کے لیے حصولِ برکت کے لیے حصولِ سواب کے لیے اور محفلِ حسنِ قرآن میں اپنے فن کا جادو جگانے کے لیے قرآن بس اس لیے رہ گیا باقی قرآن کے حقوق نظر انداز کر دیا گیا ہے اللہ اکبر اقبال بہت سی کمزوری ہیں اقبال کے اندر نہ میرا وہ امام ہے نہ وہ میرا پیشوا لیکن قرآن کے ساتھ جو اسے محبت ہے وہ قابل قدر ہے ایک جگہ اقبال نے کہا اے اللہ اگر میری شاعری میں کوئی ایسی بات میں نے کہی ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہے تو قیامت کے دن مجھے حضور کے سامنے ذریل و رسوا کر دینا اتنے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ اقبال کہتا ہے فاش گویم آنچ دردل مزمرست این کتاب نیست چیز دیگرست جو میرے دل میں بات پوشیدہ ہے میں واضح طور پر کہتا ہوں قرآن کتاب نہیں ہے یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے اقبال کہتا ہے یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہی چیز ہے اور اقبال کہتا ہے چوب بجان در رفت جان دیگر شود جان چون دیگر شود جہاں دیگر شود اقبال کہتا ہے جب قرآن کسی کے اندر آ جائے جان کے اندر آ جائے کسی کے دل میں آ جائے تو جان بدل جاتی ہے اور جب دل دماغ اور جانیں بدل جائیں تو جہان بدل جاتا ہے جب قرآن آ جائے دماغ میں دل میں تو دماغ اور دل اور جان اور انسان بدل جاتا ہے اور جب انسان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے گویا کہ جہان میں تبدیل ہی نہیں آسکتی جب تک کہ مسلمان قرآن کو نہ تھامے اور کہہ دیا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن اگر اے مسلمان تم عزت کی زندگی چاہتے ہو تو سن لو قرآن کے بغیر تمہیں عزت کی زندگی حاصل نہیں حاصل نہیں ہو سکتی اور اردو کا شیر پتہ نہیں کتنے اشار ہیں قرآن کے حوالے سے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خان ہے مگر صحبے کتاب نہیں اجھے تجھے قرآن سے کیا ملے گا تو قرآن خانیاں تو کرتا ہے لیکن تو قرآن والا نہیں ہے تیری زندگی میں قرآن نظر نہیں آتا بس قرآن خانی لگا دیا گیا پوری قوم کو صرف قرآن خانی پر اور سمجھ لیا گیا کہ یہ قرآن خانی یہ متبادل ہے حقوق قرآن کا جھوٹ ہے غلط ہے گمراہی کی بات ہے اور پانچوں سبب اور آخری سبب بتا رہا ہوں امت مسلمہ کی زلط کا آخری سبب آخری سبب ہماری حرکتیں ہماری کرتوتیں یہ ہماری زلط کا ایک اہم سبب ہے عالمی سطح پر کیا حقیقت نہیں کہ ہم کرپشن میں عالمی سطح پر بتنام ہے ہمارے دکاندار ہمارے تاجر ہمارے کھلاڑی ہمارے لیڈر ہمارے سیاستدان ہمارے فوجی جرنیل کونے جو کرپشن کے داغ دبوں سے پاک ہے فراڈ میں ہم بتنام جھوٹ میں ہم بتنام ملاوت میں ہم بتنام دو نمبر مال بنانے میں ہم بدنام اللہ اکبر مجھے بڑی شرم آتی ہے غیر مسلم اسلامی ممالک میں آتے ہیں یہ سوچ لے کر کہ کس طریقے سے ان کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے قبضے ملیں اور مسلمان غیر اسلامی ممالک میں جاتے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ایاشی کر سکے بدماشی کر سکے چاہے عجم ہوں چاہے عرب ہوں اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں اللہ معاشا یا بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں یا فہاشی کے لیے جاتے ہیں یا ایاشی کے لیے جاتے ہیں بدکاری کے لیے جاتے ہیں بدکاری کے اٹے بنا رکھے ہیں غیر اسلامی ممالک مغربی ملکوں میں ہای اللہ تو بھائی یہ ہماری ذلت کے چند بڑے اسباب ہیں تفصیل کا موقع نہیں ابھی محترمہ کا بھی بیان ہوگا اب میں اختصار کے ساتھ اشتہار میں اٹھائے گئے سوالوں کا بھی جواب دے دوں ان میں سے جو ایک سوال ہے کہ کیا امت کا انتشار اور قرآن کریم سے دوری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے تو یہ تمہیں تفصیل سے بیان کر چکا ایک اور سوال ہے کہ قرآن کریم اور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار توہین کیوں کی جاتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ہماری کچھ حیثیت نہیں یعنی قرآن کے ماننے والوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ اکبر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بہت حقیر سمجھے جائے گا اور دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قلیل ہوں گے فرمایا نہیں تم کثیر ہوگے تم زیادہ ہوگے حرص کہ پھر کیوں یا رسول اللہ صحابہ یہ تو سوچ نہیں سکتے کہ ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو کہیں گے اپنے آپ کو مومن لیکن ایمان والی ایک صفت بھی نہیں پوچھا جھاگ اور بوسا دیکھنے میں بڑا نظر آتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں اندر سے کھوکلے بے جان اور دوسری وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ دشمنان اسلام کو قرآن سے اور صحبہ قرآن سے ایک خوف محسوس ہوتا ہے اور الحمدللہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں قرآن غالب ہیں اللہ اکبر بغیر کسی ظاہری سہارے کے قرآن غالب آ رہا پوری دنیا پر دلوں کو فتح کر رہا ہے قرآن کو ایک طرف تو متعصب عیسائی اور پادری جلارے اور دوسری طرف صورت یہ ہے کہ قرآن کی اہل کفر میں مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ان میں سے بات سوچتے آخر کیوں گالیاں دید آ رہی ہیں قرآن ہی کو کیوں گالیاں دید آ رہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان تو ایسا نہیں کرتے نہ نحضت موسیٰ کو گالی نہ نحضت عیسیٰ کو گالی نہ دعود کو گالی پھر ان کی محترم شخصیات اور کتاب ہی کو کیوں نشانہ بنائی جاتا ہے تو وہ جب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے دل دماغ کی قائع پلٹ دیتے ہیں ایک تیسرا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ ہمارے احتجاج اور ہماری قیادت کی آواز بے اثر کیوں ہیں اس سوال کا جواب بھی ہو چکا اقبال نے میں سے کہا تھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات تو زلط برداشت کرنا پڑتی ہے جب زلط کے اسباب اختیار کر لیا جائیں پھر یہ کہ ہمارے بعض لوگ جو رسمی طور پر احتجاج کرتے ہیں ہمارے لیڈر خاص طور پر تو جن سے احتجاج کیا جاتا ہے وہ جان چکے کہ ان کے اندر قول و عمل کا تضاد پائے جاتا ہے یہ صرف اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے ایسی رسمی طور پر احتجاج کر رہے ہیں وگرنا اندر سے مطمئن ہیں ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ جو کرتے ہو کرتے رہو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہمارا قول و عمل کا تضاد عجیب منظر ہے آپ دیکھیں کہ ڈرون حملوں کی تو اجازت ہے مگر ہیلیکپٹر سے حملے کی اجازت نہیں ہے عجیب احتجاج ہو رہا ہے ہیلیکپٹر کیوں داخل ہوا ہیلیکپٹر سے کیوں مارا ہاں ڈرون سے مار لو جتنوں کو مارنے مار لو لیکن ہیلیکپٹر سے نہیں عجیب تضاد ہے اپنے اڈے بھی ان کو دیتے ہیں اپنے ساحل بھی ان کو دیتے ہیں اساسات یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی غیر ملکی فوج کو ہمارے ملک میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے عجیب اپنے شہریوں کو ڈالر لے کر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ڈالر لے کر ان کے حوالے بھی کرتے ہیں اور پھر احتجاج بھی کرتے ہیں کہ واپس کر دو تو تضاد قول و عمل کا تضاد اس نے ہمارے احتجاج کو اور ہماری قیادت کی آواز کو بے اثر کر دیا چوتھا سوال آفیہ صدیقی کی سزا کا ذمہ دار کون ہے خود آفیہ حکومت یا ہم پہلے تو یہ ارز کر دوں کہ یہ تو آپ جان چکے کہ آفیہ صدیقی کو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی سزا دی گئے اتنی بڑی سزا جو امریکی تاریخ میں آج تک کسی کسی شدید ترین مجرم کو بھی نہیں دی گئے وہ سزا چھاسی سال کی سزا اس کو سزا سنائے گئے سات الزام اس پر کہ سات جرائم ہے جس کا اس کمزور لڑکی نے ارتکاب کیا ہے ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ اس نے خالد شیخ کے رشتدار سے شادی کیوں کی ہے اللہ اکبر ایک ایک جرم اس کا یہ بھی ہے شادی کیوں کی ہے فلان سے شادی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کہ اس نے امریکی تفتیش کاروں پر ہتھیار اٹھایا تھا یہ سب سے بڑا جرم اس کا یہ اس نے ہتھیار کیوں اٹھایا فائرنگ نہیں کی کسی کو قتل نہیں کیا زخمی نہیں کیا ہتھیار کیوں اٹھایا اللہ اکبر وہ اس جرم کو بڑا کر کے بیان کر رہے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک لاکھوں انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے وہ یہ جرم بتا رہے اس کا جرم یہ کہ اس نے ہاتھ کیوں اٹھایا ہتھیار کیوں اٹھایا تو یہ تعصب اور درندگی کی انتہا کہ بتایا گیا اخبارات میں میں نے دیکھا کہ اس بیچاری نہتی لڑکی سے اس کے کسی خاندان کے فرد کو ملنے کی بھی اجازت نہیں یہ تعصب نہیں تو اور کیا وہ لوگ جو مغرب کے عدل کی اور مغرب کی انصاف پسندی کے گن گاتے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے سوچ نہ چاہیے کہ کیا اس سے بڑا تعصب اور اس سے بڑی درندگی اور بے انصافی بھی ہو سکتی ہے پھر جیل میں بدترین تشدد کا نشانہ اس کو بنایا گیا حتی کہ میری نظر سے یہ بھی گزرا کہ کپڑوں سے ننگا کر کے مجبور کیا گیا کہ قرآن کریم کے اوپر سے گزرو تب تمہیں کپڑے پہنے کی اجازت دی جائے گی تو ظلم کی انتہا اور ہماری حکومت کا کردار اخبارات میں یہ چیزیں شائع ہو چکی کہ جس شخص کو حکومت نے آفیہ کے لئے وقیل مقرر کیا وہ یہودی لابی کا آدمی اور اسے جو لاکھوں ڈالر فیس دی گئی جس کا بار بار حکومت ذکر کرتی ہے کہ ہم نے لاکھوں ڈالر خرچ کر دیا گیا اخبارات میں لکھنے والے لکھ لکھایا گیا لیکن لکھنے والوں پر اب تک تو کوئی کسی نے مقدمہ قائم نہیں کیا اور کسی نے اس کی تردیب بھی نہیں کی ایسے بدبخت وقیل جنہوں نے خود ثابت کیا کہ آفیہ نے جرم کیا ہے وقیل بنایا گیا ان کو صفائی کے لئے لیکن ان نے خود اس کے مجرم ہونے کو ثابت کر دیا حکومت کا کردار یہ لیڈروں کا کردار منافقت پر مبنی سراسر منافقت حیرت کی بات یہ کہ جن کی نظروں میں جن کی ناک کے نیچے اور جن کے دور حکومت میں آفیہ کو اغوا کیا گیا وہ بھی احتجاج کر رہے اللہ کی شان وامر اللہ لیڈر اتنے ڈھیٹ قسم کے نہیں ہوں گے اتنے جھوٹے اتنے فرادیے اتنے منافق یہ ہمارے ہی مقدر میں لکھے تھے سب سے بڑا سب سے بڑا عذاب سب سے بڑی سزا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس قسم کے منافق لوگ یعنی جن کے دور حکومت میں اغوا کیا گیا وہ بھی احتجاج کر رہے ہمارے حال یہ کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وزیر بجلی بھی احتجاج کرتا ہے کیوں ہو رہی ہے ہر ایک اپنے آپ کو سچا حکومت احتجاج کر رہی ہے مہنگائی کیوں ہو رہی ہے تو یہ قول و عمل کا تزاد اور منافقت اور پانچوں اور آخری سوال مستقبل میں عالمی جگ ہنسائی سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ پانچوں چیزیں یاد رکھ لیجئے ترتیب سے ایمان کی حقیقت اپنے اندر پیدا کیجئے قرآن سے سچا تعلق جوڑی نظام خلافت قائم کرنے کی کوشش کیجئے اور ان حرکتوں سے باز آ جائیے جو ہماری ذلت کا سبب بنتے ہیں اور پانچوی چیز میں نے کیا بیان کی فرقواریت فرقواریت سے توبہ کیجئے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یہ پانچوں اسباب جو بیان کیا گیا ان کے منفی پہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصبت پہلوں پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانار الحمد للہ رب العالمين حضرات وخواتین محترمہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے خطاب سے پہلے صرف دو اعلانات ہیں آج دیگر اعلانات نہیں ہوں گے اور ڈاکٹر صاحبہ کہ خطاب کے بعد جو ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے ایک قراردات پیش کی جائے گی اور پھر اس کے بعد مولانا دعا فرمائیں گے سب سے پہلا اعلان جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ خلاصت القرآن کے حوالے سے یعنی کہ پورے قرآن کے خلاصے کے حوالے سے حضرت مولانا محمد اسلام شیخ پوری صاحب نے ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں تمام صورتوں اور تمام پاروں کے حوالے سے اختصار کے ساتھ پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے یہ بزار میں آ چکا ہے اور القرآن کورسز نیٹورک پاکستان آج سے اس کو بھی اپنی تحریک کا میں بھی اس کا ترجمہ آویلیبل ہے تمام حضرات اور خواتین اس کو پھیلانے میں ممد و مددگار ہوں تاکہ قرآن کریم کا پیغام اور قرآن کریم سے ہماری جو دوری ہے وہ کم ہو سکے اور قرآن کریم کا پیغام ہم مسلمانوں میں عام ہو سکے اہم اعلان یہ ہے کہ القرآن کرسج نیٹورک پاکستان کے زیر اعتمام تاریبات و خواتین میں دین کی بنیادی تعلیمات کے سہمائی ششمائی و ایک سالہ نساب القرآن کرسج شہر کے اسی مراکز میں اگلے ہفتے سے شروع ہو رہے ہیں افتتائی تقریب انشاءاللہ اتوار سترہ اکتوبر کو صبح مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہ ہم نے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہونے کی منظوری دیئے ان کا خطاب انشاءاللہ بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر ہوگا اور جناب قاری صاحب کا خطاب سننے کے لئے ہم نے مردوں کے لئے بھی علیدہ انتظام کیا ہے خواتین میں پروگرام انشاءاللہ صبح دس بے شروع ہو جائے گا میری گزارش یہ ہے کہ تمام خواتین تمام طالبات سکول کالیج اور یونیورسٹی کی طالبات جو یہ پارٹ ٹائم کورسز ہیں اس میں زیادہ داخلہ لینے کی کوجش کریں تاکہ دینی شعور خواتین میں زیادہ زیادہ بیداروں خواتین بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اس وقت ایک سینٹر سے شروع ہونے والی تعلیم تحریک اب الحمدللہ سینٹر تک پہنچ چکی ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ تقاضے ہیں لیکن ہم آئیستہ آئیستہ اپنے نیٹورک کو وسیع کر رہے ہیں میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا ادھار برمائے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور محترم مولانا شیخ پورا صاحب اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک موقع دیا کہ میں اپنی بہن کے بارے میں کچھ آپ لوگ کو بتا سکوں اور کچھ وضاحتیں بھی کر دوں جو اس کے کیس کے معاملے میں ہیں مولانا صاحب نے بہت کچھ کہا اور بہت دل اندوز اور جگانے والی باتیں بھی کہیں اور شاید یہی وجہ ہیں کہ آج آفیہ وہاں پہ ہے جہاں ہے اور آج ایسے حکمران ہیں کہ جو اس کو لانے میں کوئی خاطر خواہ مدد بھی نہیں کرتے مجھے کچھ پوائنٹس بھی دیئے گئے سوالات جن کو چاہ رہے ہیں کہ کچھ خلیریفیکیشن ہو تو میں ایسا ہے کہ آٹھ سال آفیہ کی اور سمجھیں کہ پینتیس اندر سمرائز کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ چھوٹا سا آپ کو ایک تصویر کھیج کے دکھاؤ کہ آفیہ کون تھی اور وہ کیا چاہتی تھی اور کیا الزامات تھے اور ابھی تک ہم کہاں پہ ہیں آفیہ ہم لوگ ہمارے والد صاحب ڈاکٹر سب سے بڑے ہیں اور وہ سپیس آرکیٹیکٹ ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہوں میں نیورالوجیکل ڈاکٹر ہوں نیورالوجی میں سپیشل آئیز کرتی ہوں اور میں نے ہارورڈ سے گریجویشن کی تھی اور آفیہ ہم میں سب سے چھوٹی ہے اور گھر میں آپ کو پتا ہے جو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پہلی کلاس سے جب سے سکول شروع کیا اور اس سے پہلے سے بہت ہمدرد تھی اور ہمیشہ فرس کلاس فرس آیا کرتی تھی کبھی بھی کسی بھی چیز میں اگر تقریری مقابلہ ہے یا کوئی بھی ایسے رائٹنگ ہے کسی بھی چیز کا مقابلہ ہے آفیا نے اگر حصہ لیا ہے تو فرس پرائز آفیا کا ہے ہمیشہ سے اس کا ایک ریکارڈ چلا رہا تھا ماشاءاللہ بہت ذہین تھی اس کو بچپن میں دو تین چیزوں کا شوق تھا بچپن میں اسے گڑیوں کا شوق تھا اور بڑے ہوتے چھوٹے بچوں کا اور یہی احترام اس کو جو ہے امریکہ میں بھی جب وہ گئی یہاں پہ اس نے انٹر میں جب فرس کلاس پرس پوزیشن حاصل کی تو سب لوگوں نے اس کو امریکہ سے فل سکولرشپ آفر ہوئی بھائی ہمارے امریکہ میں ہی ہوتے تھے تو امی ابو نے کہا کہ اس کی تعلیم اچھی ہو جائے گی تو اسے بھائی کے پاس بھیجا وہاں پہ اس کا نیشنل دینز لسٹ میں نام آیا جو کہ بہت بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے بے شمار اعزازات اس کے نام پہ ہیں بے شمار آنرز اور آوارڈز اس کے پاس ہیں اور اس کے بعد جب نیشنل دینز لسٹ میں اس کا نام آیا تو اس کو ایمائی ٹی سے فل سکولرشپ ملی ایمائی ٹی میسیچوسٹس انسٹیٹیوٹ اف ٹیکنالوجی ہے جو کہ امریکہ کی ہی نہیں پوری دنیا کی نمبر ون یونیورسٹی مانی جاتی ہے اور وہاں پہ جب اس کو فل سکولرشپ میں وظیفے کے ساتھ مل رہا تھا تو سب لوگوں نے کہا آپ اتنی ذہین طالب علم کی اور اتنی ذہین اس کی آپ اس طرح نہیں کریں اور آپ اس کو وہاں پہ جانے دیں آفیہ کو دو تین چیزوں کا جیسے میں نے آپ کو بتایا شوق تھا ایک تو اسے بچوں کا بہت شوق تھا چھوٹے بچے اور دوسرے اس کو قرآن کریم سے بہت عشق تھا اس نے خود حفظ کیا تھا اور اس نے حفظ اس طرح نہیں کیا تھا جس طرح کہ ہم عام دیکھتے ہیں حافظ قرآن کہ انہوں نے عربی رٹھ لی ہے اور عربی یاد کر لی ہے اس نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیا تھا اس سے آپ یہ پوچھ لیں کہ ارے وہ غزوہ آہد کی آیت تھی جس میں کوئی منافقوں کے بارے میں تھا تو اس کو میر ریفرنس اس کے ساتھ یہاں یہاں قرآن شریف میں ذکر ہے اور یہ یہ آیتیں ہیں اس کا یہ یہ ریفرنس ہے اس طرح سے اس نے بلکل خود کیا تھا اور ایم آئی ٹی کی بھی فرس کلاس فرس گریڈ لیتے ہوئے اس نے انڈر گرائجویشن بیسک سائنس اینس این ایڈوکیشن میں کی تھی اور اس کے جو ایک ہابی تھی مشکلہ تھا جو بھی وقت اس کو ملتا تھا وہ جو اولڈ مین ہوم ہوتے وہاں پہ اولڈ کی خدمت کرنا یہ اس کا ایک مشغلہ تھا جو وہ کرتی تھی یا پھر ذہنی معذور جو بچے ہوتے تھے خاص کر آرٹیسٹک کے اوپر اس نے بہت کام کیا ہے اور ان معذور بچوں کے لیے وہ بہت ہر وقت جا کے والنٹیر کرتی تھی میں کبھی اس کو کہتی بھی جتنا بھی کرو الٹا گالیاں ہی دیتی اور وہ وہاں پر بھی قرآن کریم کے نسخے اور پکتھال کی translation اس کے علاوہ اس نے کوئی literature نہیں باتا کبھی میں کہتی بھی کہ کوئی explanation یا literature بھی آفیا بات تو یہ کرو تو وہ جو students کی tables لگا کرتی جیسے کوئی بھی school میں event ہوتا ہے college میں university میں کوئی بھی events بہت بڑا بڑا free لکھتی تھی لکھتی انسائکلوپیڈیا to your life اور رکھے ہوتے تھے اس نے جمع کرتی تھی سارے اپنے سارے پیسے جو بھی اس کو بچتے تھے اس کے پاس اور وہ ہم سے جو بھی لیتی تھی اور قرآن کریم کے پکتھال کی translations وہ رکھی ہوتی تھی اور وہ باٹھتی تھی اور سب free دیکھ کے بہت لوگ آتے تھے یہ کیا چیز free مل رہی ہے اور وہ کہتی تھی کہ یہ تم پڑھ کے دیکھو تو اس نے کہا کہ حضور کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کیا کرتے تھے وہ جب بھی بات کرتے تھے تو کلام پاک کی تلاوت سے کرتے تھے اسی سے دلائل دیتے تھے اسی سے وہ کرتے تھے تو ہماری اور سب کی زندگی کا جو کامیابی کا راز ہے وہ اس کلام پاک میں ہے اور یہ امریکہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے علم دیا ہے اتنا ہی سب کچھ دیا ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا میری روم میٹس آتی ہیں اپنے اس میں ایئر فون لگا لیتی ہیں اور سامنے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہیں تو وہ باستن میں ایم آئی ٹی باستن میں ہے سامنے چارلز ریور ہے اور چارلز ریور کے پوری وہ بارز ہے بارز کا پورا پب ہال کہلاتا ہے وہ وہ پتہ اس کے مین گیٹ پہ کیا لکھا ہو ہے گیٹ وے ٹو ہیل یعنی دوزخ میں جانے کا دروازہ تو وہ کہتی تھی کہ میں قدرت کی شان دیکھتی ہوں کہ دیکھو یہ خود اپنے شراب خانوں میں جانے کے باہر یہ لکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جہنم کا راستہ اور پھر بھی جاتے ہیں تو کہتی تھی کہ یہ مجھ سے پوچھتے میرے دوستیں کہ تم اتنا کام کیسے رہ لیتی ہوں اتنے پریشر ہیں ہم جاتے اس لئے ہمارے پریشر کم ہو جائے تو افی کہتی میں ان کو ٹیپ لگاتی اور کہتی دیکھو تم یہ سنو میں تو یہ سنتی مجھے سکون مل جاتا ہے اور کہتی کہ اتنے لوگ اس کی طرف آتے اور سنتے اور یہ اتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو میں کیوں نہیں یہ کروں تو یہ اس کے دو تین مشکلے تھے جو وہ کرتی تھی اس کا ایک خواب تھا جس کی وجہ سے اس نے اتنی محنت کی تھی اور اس کی جو تھی اس کا نام تھا learning by imitation یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ neurologist تھی neurosurgeon تھی وہ nuclear physicist تھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس کی تعلیم جو تھی اس کا جو ایک خواب تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان وہ کہتی تھی پاکستان کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کا حل جو ہے وہ نظام تعلیم میں ہے اگر ہم اپنی سوچیں بدلنے ہم اپنا نظام تعلیم کو ایسا کریں جو efficient ہو جو کم وقت میں زیادہ سب کے ذہن میں آئے اور enjoy بھی ہو اور تیسری چیز جو اس کی تھی اس نے ایک نظام بنایا تھا دس سال کا اس وقت تو آپ حیران ہوں کہ اس پورے نساب میں پورے دس سال نساب میں کہیں اسلامیات کوئی subject نہیں ہے اسلامیات ہے نہیں میں بڑی چونکی میں نے اس میں دیکھا explanations اور وہ کے یہ subject کیوں کیوں ہے اس میں اس نے اتنا واضح طور پہ لکھا ہے کہ اسلام جو ہے اسلامیات جو ہے یہ تو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یہ تو ہر subject کا ایک مہور ہے اور اس نے ہر subject ہر curriculum کو اسلام کی اور قرآن کی آیات سے وہ کیا ہر science کے اس کو کہ یہ چیزیں 1400 سال پہلے سب چیزوں کی بنیاد پڑ چکی ہے یہ کوئی نئی science نہیں ہے یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے یہ اسی کے شاخیں ہیں جو کہ نکل رہی ہیں اتنا تو میں دیکھ کے اور میں نے کہا کہ واقعی میں اب میرے سمجھ آیا اگر ان کے کسی کے نظر آ گیا ہوگا تو دس سال کے بعد ہماری یہ قوم کیا ہوتی اور ہمارا وہ تعلیم نظام کیا ہوتا کہ ہم یقین جانے پندرہ سال میں ساری دنیا کے لوگ ہماری ایمبیسیوں پہ لائنے لگائے ہوتے اور ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ایک ایک ہمارا فر جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوتا انگلیش ہو فرنچ ہو فارسی ہو ہر چیز ہر بچہ جو ہے وہ اس دس سال کے اس میں حافظ قرآن نکلتا اور وہ جو کہ ہر قرآن کی آیت کے عملی پہلو جانتا ہوتا یہ ایک ایسا نظام ایک ایسا وہ تھا کہ واقعی میں کیوں امریکہ اس سے خوف زدہ ہے آج مجھے پتہ لگتا ہے اور اس کے بعد جب اس نے پی خیات ایسے ہوئے وہ اسلام آباد جاری تھی امی کی جیسے ہی عدد پوری ہوئی اسلام آباد جاری تھی اپنے تین ننے ننے بچوں کو ان گڑیوں کے بعد یہ بچے اس کی دنیا تھی اس کی جان اس کا سب کچھ ننے بچوں کے اندر تھا مجھے پتہ ہے کبھی اس کا اور ایک تھپڑ بھی مار دیتا تھا بچے کو تو وہ تڑپ جاتی تھی میرے پاس لاتی تھی کہ پلیز اس کو آپ رکھ لیں اس کو وہ مار تا ہے یہ روتا ہے تو مطلب میں اس کو میں آپ کو کیا بتاؤ اور ہر ماں ہی اپنے بچے کو کرتی تین ننے ننے بچے احمد ساڑھے پانچ سال کا تھا مریم ساڑھے تین سال کی تھی اور سلمان ننہ سا گود میں تھا چھ مہینے کا اس وقت اس کو وہ گھر سے نکلی ہے واپس گھر نہیں آئی اسلام آباد بھی نہیں پہنچی ہے نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی کیا تھا وہ کہاں گئی کس نے اٹھا یا اب تو بہت سی چیزیں سامنے آگئی ہیں بہت سے لوگوں نے اقرار بھی کر لیا ہے آپ کو سب کو معلوم ہے یہ میں واضح کر دوں کہ ہمارے صدر صدر کہ وہ امریکی سیٹیزن تھی آف یہ امریکی سیٹیزن نہیں تھی وہ اس نے گرین کارٹ بھی نہیں لیا تھا سیٹیزن شیف تو بہت دور کی بات ہے وہ پاکستانی ہی تھی پاکستانی ہی ہے اور پاکستانی ہی رہی ہے اور وہ اسلام سے اور اس سے بہت پاکستان سے بہت محبت کرتی تھی شاید یہی اس کا جرم تھا بہرحال ہمارے گھر پہ ہمارے گھر پہ امی اکیلی تھی جب ہی والد کا بھی انتقال ہوا تھا پریشان بھی اور امی اکیلی تھی گھر پہ میں امریکہ میں تھی میرے بھائی بھی امریکہ میں تھے آپ یہ جب گئی ہیں ایک گھنٹہ نہیں گزرا ہے کہ گھنٹی بجی ہے اور چند لوگ آئے ہیں اور سمجھ نہیں آیا پڑوسی آئے یہ ہوا کیا ہوا جب سارا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے پولیس کو نہیں کرتے لیکن کچھ بڑے لوگوں کو فون کرتے جیسے مشورہ سلام مشورہ سب کرتے ابھی ایسا نہیں کرو کہ یہ نہیں ہو یہ بہرحال تو محمد میاں سومروں دس منٹ کی اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا انہوں نے لوگوں کو بھیجا پورے بیانات سب کچھ لکھے گئے اور انہوں نے بھی امی کو بڑے پیار سے سمجھ کہ آپ خاموش رہیے اگر آپ بولیں تو ایسے میسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ رینسم تاوان تاوان لکھ لیا ہے سب ہم دھون کے نکال لیں گے انہوں نے دو تین کے نام بھی یہ کی ہے امی کو کر دیا یوں خاموش ہمیں خبر بھی نہیں امی ڈر کے مارے فون بھی نہیں کریں کہ ہمیں بتائیں بھی نہیں میرے خیال سے تقریبا پندرہ بیس دن اس عذیت میں امی آفیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ امریکہ کی دو ہزار تین کی بات کر نہیں میں اپریل دو ہزار تین کی فوراً ہم نے گھر پہ فون کیا کہ آفیہ کہاں امی کہتی خاموش رو خاموش آفیہ کا نام نہیں لو امی کیا ہو گیا یہاں ٹی وی پہ ہی آیا یہ سن کے تو ظاہر ہے امی کہ پیروں تلے زمین وہ ہو گئی کچھ سمجھ نہیں آئے ہمارے پیروں تلے زمین ہو گئی کچھ سمجھ نہیں آئے کیا کریں کیا ہوا کس لیے وکیل کیے یہ کیا امی نے یہاں پہ جب معلومات کی تو سب نے بہت احترام سے بہت ہی پیار سے کہ ہمیں نہیں معلوم جی ہمیں نہیں معلوم امریکہ کے پاس ہوگی آپ یہاں کیوں بیٹھیں آپ ہم سے کیوں کہتی آپ فورا امریکہ جائیے امی نے آؤ دیکھا ٹکٹ کٹ وایا فورا امریکہ آگئی اب امریکہ آئی اور پھر ہمارے اوپر چیخیں تم کیسے بہن بھائی ہم کیا کریں ہم نے وکیل تو کی ہے ہم معلوم کر رہے ہم کے آخر کیوں کس لیے کیا ہوا تو ہمیں مقدمے میں واشنگٹن میں مقدمہ ہوا جو ان کیمرہ ہوتے پورے کالے ٹیپ لگا کے کہ آپ باہر کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے ہو اس کے اندر ہم سے کہا گیا کہ دیکھیں آپ اگر خاموش رہتے ہیں we can assure you یہ ان کے الفاظ ہے half یا الفاظ we assure fbi agent اس کا نام تھا michael yetter کم اس نے half پہ یہی نام بولا تھا اور اس نے کہا we assure you she is alive and well she has committed no crime کہ اس نے کچھ نہیں کی ہے اس کے پاس information ہے اس کے جان خطرے میں ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو روح پوش کیا ہے یہ اس نے بولا ہمیں مجھے تسلیہ دیتی میری دوست نے کہ فوزیہ شکر کرو کہ امریکہ کے پاس ہے اگر وہ پاکستانیوں کے پاس ہوتی تو نہ جانے کیا ہشر کر دیتے اس کا اور جب میں نے اس کا وہ فوٹو دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے کس کی بات کیا سمجھے کیا ہشر کر دیا میری اس بہن کا اور پھر اس کے بعد ایسی خاموشی ہم نے کیا کچھ نہیں کیا کتنے خط لکھے ہیں کتنے ایمیل کی ہیں کتنی کتنی وہ گئی ہوں میڈیا آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنی خوف میں تھی کسی کی ہمت نہیں تھی سیاست دان اپنے خوف اپنی سیاسی نمبر بنانے میں جب بھی تھے اور آج بھی ہے جب بھی آفیہ نہیں آئی آج بھی آفیہ نہیں آئی تسلیہ ضرور دیتے تھے میری والدہ کو بھی میں جہاں جہاں گئی ہوں میں 2005 میں آئی جب والدہ کی حالت دیکھی میں نے تو میں امریکہ سے آئی جب تک ہم امریکہ میں ہی کیس لڑ رہے تھے میں یہاں پہ آئی میں نے ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی کبھی آپ میں سے کسی نے کوشش کی ایک عورت ہو کے ان پولیس سٹیشن پہ جا کے دیکھ کہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس کی لوگ ہوتے ہیں اور کیا وہ کبھی کر کے دیکھیں آپ تو پھر آپ مجھ سے شکوا نہیں کریں کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا لیکن یہ بھی ہو گیا پھر ایسے ہو گیا جیسے کہ آفیہ کو زمین نگل گئی آسمان کھا گیا جیسے اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے کہا کہا اور ایک دم سے جیسے ساری چیزیں وہ ہو چادو کی چھڑی جیسی ہو دو ہزار چھے میں معظم بیگ آپ نے نام سنا ہوگا ابھی پاکستان بھی آئے تھے اور اس کے والد نے انگلینڈ کی شہریت حاصل کی اور انگلینڈ نے پھر اس کو ریپیٹریئٹ کیا جس طرح آفیہ کو کیا جس طرح اور ہزاروں کو کیا تو اس نے بتایا اس نے اپنی کتاب لکھی اینمی کمبیٹنٹ اس میں اس نے بتایا کہ اس طرح ایک عورت ہے بگرام جیل میں اور ایک ہومن رائٹس تنظیموں کو میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی یہ معلوم تو کہ یہ عورت کون ہے شاید پتہ نہیں دل میں ایک یہ آیا کہ شاید یہ آفیہ ہو اگر نہیں بھی ہے تو کسی عورت کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہے اس کا معلوم کریں بہرحال انہوں نے سب کچھ کر کے مجھ سے یہ کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا ہمیں کوئی معاینہ نہیں کرنے دیا کسی بھی خفیہ جیل کا لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ عورتیں بچے نہیں ہیں یہاں پہ صرف ہم ٹیپ چلاتے ٹورچر کرنے کے لئے مردوں کو تو انہوں نے جو تو پھر میں بھی چپ ہو گئی لیکن اس کے بعد ایک دل بے چینی تھی پھر ہمارے وکلر نے کہا کہ آپ لوگ dead body کے لئے فائل کریں بہت عرصہ ہو گیا ان لوگوں نے کہا تھا وہ alive and well ہے ہم نہیں سمجھتے کہ نننے ننے بچے کسی حال میں alive and well ہو سکتے تو ان کی dead bodies کے لئے آپ مقدمہ درج کریں تو ہم نے مقدمہ درج کرا کہ ہمیں dead bodies دو نہیں تو بتاؤ اگر زندہ ہے تو ہمیں دکھاؤ ملاو نہیں تو ہمیں لاشن دو اور ختم کرو اس قصے کو کیوں ہمیں زندہ درگور کرتے ہو تو یہ پورا کیس بھیجا تو ہماری امی جو ہے وہ رو دی کہ ہی میں نہیں اس پہ دسخط کر سکتی میری بیٹی زندہ ہے میرا دل کہتا ہے میری بیٹی زندہ ہے لیکن خیر ہم یہی کر رہے تھے ہم کہ کروا لیں یہ کریں ہم نے پھر دوبارہ سے وہ کر کے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے یہ نہیں خانے سے اس نے نکل کے اور اسلام قبول کیا اور وہ واپس آئی اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو بہت اچھا سلوک ہوا لیکن جو اور جیلوں میں عورتیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس نے پھر آواز بلند کی آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان بھی آئی اور اس کے بعد ایک دم سے جیسے جادو کی چھڑی ہلی ہو ایک دم سے سب لوگ حرکت میں آگئے اور سب لوگ افغانستان پہنچ گئے آپ کو پتہ پوری دنیا سے وفد پہنچ گئے افغانستان کہ ہمیں دکھاؤ ہمیں ملاؤ یہ کون ہے پریزنر سکس ففٹی اور خواتین اور بچے کہاں ہے اور کون کون ہیں سب دکھاؤ ہمیں تو جیسے جادو کی چھڑی ہوئی ہو غزنی میں آفیا مل جاتی ہے ہمارے گھر ایف بی آئی آتی ہے کہ آفیا ہمیں مل گئی ہے اور مزے کی بات اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اب عدالت بچہ اس وقت میرے پاس ہے جو آفیا کا بیٹا ہے وہ ایک دوسرا بچہ تھا اس کا بیان عدالت میں قلم بند ہے آپ اگر جائیں پیسر ڈاٹ کام پہ ساری عدالت کی وہ ہے آپ اس میں پورا خود بھی پڑھ سکتے ہیں مختصرن آپ کو بتاتی ہوں اس نے بتایا کہ غزنی جائیں وہاں غزنی کے گورنر کے پاس آپ جائیے گا اور وہ آپ کو ٹرین میں بٹھا کے اور پاکستان بھیج دے گا اور اب آپ کو آزاد کر دیا اور یہ آپ کا بیٹا ہے تو آفیا نے دیکھ کے وہ بچہ کہتا مجھے دیکھ کے اور کہا کہ اتنا بڑھا ہوگیا اتنا ارسا ہوگیا اور اس نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کہ میں رو دیا اور میں نے کہا کہ یہ واقعی میں میری ہی ماں ہے اور میں اس سے گلے لے پڑ گیا اور بولا کہ میں اس کو لے کے گیا اور مجھے ہدایت یہ کی تھی کہ آپ نے غزنی کے وہاں پہ کمپاؤنگ تک اس کو لے جا کے وہاں چھوڑ کر آنا ہے ہم لوگ بیٹھے ٹیکسی میں بس میں مجھے یاد نہیں بہرحال وہ بیٹھے اور جب وہ 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 پہ 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 تو وہ بتاتا ہے کہ ایک دم سے آزان کی آواز آ رہی تھی ایک دم آفیا وہ سن کے اور بے چین ہو گئی اور بولی کہ یہ آواز جہاں سے آ رہی ہے میں اس طرف جاؤں گی بولا کہ میں نے اس کو بہت کھیچا میں نے کہ گورنر کا کمپاؤنگ اس طرف ہے آپ یہ تو آپ مسجد کی طرف اس نے کہ پہلے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گی اتنے دن ہو گئے میں نہیں یہ آواز نہیں سنی بیٹا چلو پہلے مسجد چلتے دیکھو حیال الصلاح حیال الفلا پکانے وہ کہتا ہے بچہ کہ مسجد کی دیوار تک پہنچے ہیں ہم دیوار پہ ایک دم بے ہوش ہو کے وہیں گر گئی اور لوگ جمع ہو گئے ادھر گورنر صاحب کا ہی نظر آئے ایک عورت کے بھیس میں آرہ ہے پاکستانی لباس پہنے ہوئے دور سے نظر آئے گا اس کے ساتھ ایک ٹین ایج بچہ ہے آپ کو جیسے ہی نظر آئے آپ چھل نہیں کرتے یہ بہت خطرنا کہ پورے غزنی کو اڑا دے گا ایسا اس کے پاس مواد ہے تو وہ سب وہاں پہ تیار تھے لیکن آپ دیکھئے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے وہ تو وہاں اگر وہ اس وقت وہاں غزنی کے ادھر چلی جاتی اور دیکھیں ڈرگ کر کے اس طرح کیا تھا یہ جو تصویر اس کی نظر آتی نا آپ کو مقدمہ چلنے سے پہلے تک میں سمجھتی تھی کہ یہ تصویر جو ہے یہ اس کے گولیاں لگنے کے بعد یہ حالت ہوئی ہے یہ گولیاں لگنے سے پہلے کی حالت ہے اور یہ اس وقت کی ہے وہ پیچھے جو سفید دیوار ہے وہ مسجد کی دیوار ہے جو وہ 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 اس حالت میں اس حالت میں انہوں نے کر کے اور نشہ دے کے وہ کیا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکے کہ گولیوں سے چھلنی ہو جائے ہم نے dead body مانگی تھی وہ ہمیں dead body دے دیتے اور یہ لیکن اللہ تعالی کی اللہ اکبر کی آواز تھی وہ 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 پہ گئی تو وہاں پہ لوگ جمع ہوئے انہوں نے دیکھا تلاشی کی نہ کوئی وہ 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 سے کمپاؤنٹ سے بھی لوگ بھاگے آئے زیادہ فاصلہ تو نہیں تھا دونوں تو انہوں نے کہا رہے خلیا تو یہ وہ ہی ہے لیکن بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اس کے پاس کچھ کہ ختم ہو گیا وہ بمبار تو انہوں نے کہا افغانیوں نے کہ بھائی آپ کو بڑی غلط فہمی ہوئی تھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ تو نہ ہتی عورت ہے اس کے بعد یہ پانچ پانچ یہ فوجی اور دو تین اس میں یو ایس مارشل تھے دو ایف بی آئی کے اہل کار آئے تو پھر یہ آئے اور یہ آئے اور انہوں نے وہ کام جو افغانیوں نے نہیں کیا اینی شواہد کے مطابق اس وقت پھر آفیا کو جا کے کول بلڈ میں بلکل کلوس رینج پہ چونکہ دیکھیں جو سیلف ڈیفنس میں کرتے ہیں نا یہ ٹرینڈ ہوتے فوجی انہیں بہت انہوں نے کیا ہوتا تو ٹانگ پہ یا ہاتھ پہ گولی مارتے کبھی بھی سینے پہ یا اس پہ نہیں آفیا کے دل سے ایک سینٹی میٹر ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے دل کیسے بچا ہے یہ اس اللہ کی شان ہے اور پھر دو گولیاں ہیں ایک سیدھے گردے میں سے جا رہی ہے اور ایک سائٹ وائز جا رہی ہے جس سے پوری آتیں اس کی ختم ہو چکی ہیں چھوٹی آتھ پوری جو ہے نکال دی گئی ہے یہ ساری چیزیں میڈیکل ریکارڈ میں موجود ہیں اور اس کے بعد اس کو مار کے اتنے کلوز رینج پہ یہ جا رہے تھے تو وہاں پہ پھر ایک اور کسی افغانی اللہ کے بندے نے کہا ابھی تو اس میں ساس ہے اس کو وینٹی لیٹر پہ لگا دو اس نے اس کو ساس دے کے پھر سے زندہ کر دیا پتہ نہیں کس لیے اللہ نے اس سے زندہ رکھا کس چیز کے لیے وہ گولی دل کے سینے کے دعار پار گئی دل کیسے بچا اس کا شاید اس لیے کہ وہ حافظ قرآن تھی شاید وہ قرآن ڈھال بن گیا اس کا شاید اللہ نے کوئی اور مقصد تھا اللہ نے اس کو ایک بد نام ہو کر یا ایک خودکش بمبار کی حیثیت سے ایک لاش ہمیں نہیں دینی تھی ہی چھوڑا جائے گا کیا اللہ کی منشا تھی اب گھبرا گئے وہ اس کو فورا بٹھا کے اڑا کے بکتر بند اس میں لے گئے اور لے جا کے اور اس ہی زخمی حالت میں اس ہی اس میں امریکہ لے کے گئے دس پندرہ دن ادھر ادھر رکھ امریکہ لے کیا وہ فوجی اگر اتنے ہی ڈر پوک اور اتنے ہی وہ ہیں تو لانت ہے اس پہ اور میں لانت کرتی کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن ان لوگ نے سیلف ڈیفانس میں آفیہ کے کریں یہ سٹوری کی یہ مقدمہ چلایا گیا تمام یہ سارے گواہوں کے بیانات بھی آئے لیبورٹری انہی کی اپنی لیب نے کہا کہ کوئی نشان بھی نہیں ہے انلیوں کے اس گن پہ یہ گن کبھی چلی ہی نہیں پورے کمرے کی تلاش ہی لے لی گئی کوئی ایم فور رائیفل کی بولٹس نہیں ملے کوئی گولیا نہیں کوئی خول نہیں لیکن آفیہ پھر بھی مجرم قرار تھرائی گئی آفیہ کو پھر بھی سات الزام میں اور جو سات الزام اس پہ لگائے وہ دہشت گردی کا الزام نہیں خود خود جب ہم نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے ایک دہشت گردی کے شاک میں اٹھایا تھا تو آج وہ الزام لگاتے کیوں نہیں تم کہتے ہو ڈائیمن سمگلنگ یا القاعدہ سے معاملت یا اس کا علم تھا اس پاس تو آج وہ الزام تم لگاتے کیوں ایویڈنس اتنے تشدد کے بعد بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملا القاعدہ سے تعلق کا طالبان سے تعلق کا یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گردی سے تعلق کا اس کے اوپر صرف الزام ہے تو صرف یہی الزام ہے یہ سات الزام ہے تین تو وہی الزام ہے تین فوجیوں کے اوپر گن اٹھائی ایک کے اوپر اٹھائی دو کے اوپر اٹھائی تین کے اوپر اٹھائی تو تین ایک ہی الزام تین الگ الگ کر چوتھا جو ہے کہ اس نے اٹھائی اور اللہ اکبر کہا اس کے ہاتھ میں ایک possession of a deadly weapon کہ اس نے ایک deadly weapon کو ہاتھ لگایا پانچ کہ اس نے اللہ اکبر کے نارے لگائے جو کہ ہمارے لئے ایک گالی تھی تو اس نے ہمیں گالی دی اور چھٹا یہ تھا اور ساتھوہ یہ تھا کہ اس نے گولیاں لگنے کے بعد جب اس کو گرفتار کر رہے تھے جب ventilator ڈالے تھے تو اس کو fight کر رہی تھی تو ریزیسٹنگ اریسٹ یہ ساتھ الزامات ہیں اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں پورا آپ 111 صفوں کا فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں اور وہ پورا پڑھ کے دیکھ لیں یہ ساتھ الزامات یہ سارا امریکی اور یہودی میڈیا کے سارے وہ ہیں کہ اس نے اس سے شادی کی وہ یہ کرتی تھی وہ وہ کرتی تھی اس کی تو تعلیم میں بھی کہیں کیمیکلز اور اس کا تعلق نہیں تھا وہ تو ایڈوکیشن کے اس میں کر رہی تھی اس کا تو دور دور وہ کر ہی نہیں سکتی وہ چیزیں جو وہ کہ وہ کر رہی تھی کہ وہ کلوننگ کر رہی تھی سارے اور جج کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں تھے لیکن مجھے دیفینس کے وہ دو ملین ڈالر کے جو وکیل جو ہماری حکومت نے کیے تھے انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ایسی جس سے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کی پولیٹیکل اور اس کی اسلامی سوچ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو عدالت میں زبردستی لائے گیا وہ کہتی تھی یہ میرے وکیل نہیں ہے اس کو تو اپنی مرضی کے وکیل بھی نہیں چھننے دیے اس کو جس طرح مولانا صاحب نے آپ کو بتایا ہی تھا اس کو کھلی عدالت میں یہ چیز بھی آئی ہمارے سینیٹر حضرات گئے تھے ان کے پاس وہ ویڈیو ٹیپ بھی وہ شاید دیکھ کے آئے ہیں انہوں نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے اور وہ یہ کہ اس کو برہنہ کیا جاتا اس کی تلاشی پانچ پانچ مرد لیتے اور پھر قرآن پاک پھیکتے کہ اس کے اوپر سے چلو اس نے خود عدالت میں آکے زخمی حالت میں اور اس نے کہا کہ کوئی مسلمان نے پیچھے مڑ کے اس نے ایک ہی بات کہی کہ کوئی مسلمان ہے یہاں میرے چھوڑ دو میرا جو حال کرتے لیکن یہ کلام پاک کو پھیکتے ہیں اور اس کو پھارتے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے چلو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ وہ کلام پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے سینے پہ اترا تھا میں اس پہ کیسے چل دوں یہ مجھے کپڑے نہیں دیتے اگر میں ایسا نہ کروں میں کہتے ہوں مجھے میرے کمرے میں رہنے دو اگر میں بھائی سے ملنا چاہتی ہوں تو بھی یہی کرتے ہیں اگر میں وکیر سے ملنا چاہتی ہوں تو بھی یہی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں تعاون نہیں کر رہی آپ لوگ خود فیصلہ کریں کتنے لوگ تھے پورے ٹی وی پہ بھی یہ بات سنائی گئی تھی لیکن اتنی پوری عالم اسلام میں کون ہے جو اس کے لئے کھڑا ہوا جب اس طرح کی باتیں ہوں گی جب اس طرح کریں گے تو پھر ظاہر کھلے آپ بھی جلائیں گے پھر آپ کھڑے ہوں گے تو جب سر سے اوپر پانی گزر جائے تو کھڑا ہونے کا سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا میری ساتھیوں اس کے بعد اب جب اس کو سزا سنا دی چھاسی سال کی سزا سنائی سگا بھائی عدالت میں موجود تھا سگا بھائی موجود تھا لیکن اس جج نے اس کو ملنے نہیں دیا اس جج نے اس کو ملنے نہیں دیا کہ ایک دفعہ سینے سے تو لگا لیں اور اس کی ساری پریولیجز بھی اس سے چھین لیں اس کا ایک سکارف جو وہ سر سے اوڑ لیتی تھی وہ تک چیر کے پھاڑ کے پھیک دیا اور وہ ہی نہیں اس کا قرآن جو شاید وہ سینے سے لگا کے تسلی کر لیتی تھی وہ بھی اس سے لے لیا اس نے آخری اس میں یہی کہا تھا کہ میں تو اس وقت مر گئی تھی جس وقت میرا ننہ شیر خار بچہ میری گوٹ سے چھین تھا جس وقت میرے بچوں کو الگ کیا تھا لیکن وہ موت کچھ بھی نہیں تھی جو پہلی دفعہ میرے کپڑے جب چیرے تھے افغانیوں نے بھی وہ ہشر نہیں کیا تھا جو اس امریکہ نے کیا تھا اس نے کھڑے ہو کے آخری اپنے اس میں یہ کہا اور جب میں بھی روح رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ امی قرآن بھی اس کا لے لیا وہ قزہ سینہ سے لگا کے وہ قزہ تسلی لے تو تو اس وقت میری اس ماں نے مجھے تسلی دی مجھ سے کہا بیٹا فکر کیوں کرتی اللہ نے اسے حافظ قرآن اس لیے تو بنایا تھا چھین لیں وہ کتنے قرآن چھین سکتے اللہ تو اس کے شہرق سے قریب ہے اس کے سینے میں قرآن ہے کیوں فکر کرتی اللہ جو آج اس کو زندہ رکھا وہ جتنا اس کو بد نام کرنا چاہتے وہ جتنا اس کو بڑا مجرم ظاہر کرنا چاہتے اتنی اللہ اس کو عزت دیتا ہے وَتَعِزُّ وَنتَشَا یہ لوگ نہیں سمجھتے کچھ دن پہلے جو آفیہ کو نو ایشو سمجھ کے خاموش بیٹھے تھے آج وہ سب اس کے لیے بہت بڑا ایشو بن گئی اور وہ خود نو ایشو ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے اپنے کھیل کھیل رہا ہے کس طرح سے وہ کر رہا ہے اور یہ ہی نہیں حافیہ کا میں تھوڑا سا اس کا آخری بیان میں سے بھائی نے بتائی اور لوگوں نے بتائی ہر ایک نے مختلف پیغام لے کے وہاں سے نکلے لیکن ایک چھوٹے سا خواب اس نے ذکر کیا تھا اور وہ یہ کیا تھا کہ میں اپنے اسی پنجرے کے اندر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور انہوں نے آکے سنایا تھا میں اردو میں آپ کو کر امریکی فوجی بیٹھے وے تھے پس ماندہ ان کے ہاتھ پیچھے بندے وے تھے اور سر جھوکے وے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھ سب اور بھی زیادہ شرمندگی میں جھوکے وے تھے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کچھ فرمایا کہ اس نے انگلیش میں جو ورڈز کہے تھے میں وہی ورڈز دوراتی ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ when you have power learn to be compassionate and merciful یہ انہوں نے تین دفعہ ان کو دیکھ کہا and if you lose your compassion and mercy you will be defeated اور پھر آفیہ کو مڑ کے کہا کہ جب تمہارے پاس power ہو یہی ورڈز ریپیٹ کی ہے آفیہ کو کہ بیٹی be compassionate and merciful آفیہ نے یہ پورا خواب دور آیا اور اس نے کہا جید صاحب i forgive you کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم the most compassionate the most merciful کہ بھئی آپ ماف کرو کہ جب power ہو تو اس وقت اس کے زوم میں فیرون مت بن جاؤ اور یہ کہا کہ یہ امریکیوں یہ تمہاری زوال کا بھی مطلب جو میرے سمجھ میں آتا ہے بھار اللہ ہو عالم لیکن آفیہ نے یہ کہا اور اس کے بعد کہا judge judge صاحب i forgive you اس وقت judge جو تھا اور جتنے لوگ تھے non muslims 11 پاکستانی تھے کمرے میں 500 لوگ 11 پاکستانی کچھ گنتی کے مسلمان باقی سارے non muslims تھے سب ہر آنکھ عشق بار تھی جب اس نے کہا i forgive you اور judge چونک اور پھر کہتا ہے thank you i wish other people were like you اور پھر وہ کہتا ہے کہ you will now be spending the rest of your life in a federal penitentiary تو آفیا نے کہا i beg to differ from you my fate lies with my allah and my destiny is with my god کہ میری میری قسمت کا فیصلہ میرا allah کرے گا آپ نہیں کریں گے اور judge sahab i thank you very very much for letting me graduate from another MIT oh judge نے اس کو واپس بلویا کہ یہ کیا بول کے چلی گئی تو اس نے کہا آپ کی court the manhattan institute of theoretical arts یہ اس کے آخری الفاظ ہے جس پہ سب کے آنکھوں میں آسو تھے اور سب ہس بھی دی ہے اس کے اس پہ کہ ہساتی بھی سب کو ہو گئی اتنی بڑی سزا سننے کے بعد اللہ کے ہاتھ میں اپنی قسمت دیکھے اور کہتی ہے لوگوں سے کہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں کرنا جذبات ہی نہیں ہو آنکھ کا استعمال نہیں کرنا کہیں جلاو گھراو نہیں کرنا پیس فل رہنا ریمیمبر کمپیشن اور مرسی یہ درس دیتی بھی اس نے اتنی بڑی قربانی تھی اتنی بڑی قربانی تھی کہ جس سے پوری قوم کھڑی ہو گئی قوم ہی نہیں یہ میرے خیال سے دنیا کے ہر خطے میں لوگ کھڑے ہوئے اور یہ دکھایا اس نے کہ میری قوم اے امت مسلمان تم لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بہت سمپل مسجدیں کوئی ان سے خوف نہیں کھاتا خوف ہے تو جامعہ مسجد کا ہے تم سب اکھٹے ہو جاؤ تم سب متفق ہو جاؤ کسی ایک قوز پہ متفق ہو جاؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں اور وہ یہ بھی سنا گئی کہ فتح تمہاری ہے اور فتح اس کی ہے یہ بھی سنا گئی لیکن صرف ایک شرط ہے صرف ایک شرط کہ لا الہ اللہ کے نام پہ متفق ہو جاؤ اے پاکستانیوں اپنے سبز ہلالی پرچم کو پہچانو اتنے رنگین پرچم بنا لیے ہیں کہ اس لا الہ اللہ کے نام پہ قائم ہونے والا ملک وہ ملک جو قرآن کی اس تو ہم کیوں نہیں سب مسلمان ہاتھ جڑ ہم سب کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے آفیہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ وہ تو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں وہ تو ایک ہیومن مسئلہ ایمانیات کا مسئلہ ہے شاید اس کو سوچیں آپ کہ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی اس نے جج کو اس نے اپنی ذات سے سب کو ماف کیا لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اللہ کو کہتی ہوں کہ ماف کر دے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہتی ہوں اس نے یہ بانی دے دی یہ ازبائش ہماری ہے وہ فتوے کہا ہے وہ موت اسم باللہ کس لئے کھڑا ہوا تھا وہ تارک بن زیاد نے اسپین کس لئے فتح کیا تھا محمد بن قاسم کس لئے آیا تھا وہ فتوے کہا ہے وہ کہا ہے قرآن کی آیات کہ اگر کوئی مسلمان تو فرزین ہے کہ اس کی رہائی کے لئے ہر ممکن کوشش کرو کیا جواب دیں گے ہم اگر پوچھ لیا صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے کیا جواب دیں گے ہم اگر وہ سور نور کی وہ آیات پڑھ کے سنائیں گے کہ آفیہ پہ اتنے الزام ان کے میڈیا نے لگائے تم نے کیسے مان لی میری بیٹی ہے وہ بھی اور میری بیٹی آئیشہ بھی تھی اس کے اوپر جب الزام لگایا تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں کہ مومنوں تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ سرائی بہتان ہے اور پھر آگے پورا رکوع ہے اور رکوع کے آخر میں یہ ہے کہ ایو اللہ زین آمن کہ ایمان والو رہتی دنیا تک کسی بھی مسلمان عورت پہ اور کہا یہ تو زدی کے اکبر کی بیٹی ہے وہ اگر کھڑے ہو کے کہیں کہ کیا یہ کلام پاک کی آیات میری بیٹی کی بے اونگ ناہی کے لیے کافی نہ تھی تو کیا جواب دیں گے ہم کیا کہیں گے ان سے کہا سے ہم شفاعت کا ہاتھ مانگیں گے میری عزیز ساتھیوں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پوچھیں گے کہ میری بیٹی کے لیے کون کھڑا ہو میری غیرت اور میری عزت کے لیے کون کھڑا ہوا تھا تو کیا جواب دیں گے نازک ہے بہت قیرت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ بہت بہت شکریہ مہد الخلیل کی جو مسجد یہ بھی بہت عرباد میں واقع ہے یہاں بھی دو ایک بچ کر پچپن منٹ یا دو بجے نماز ہے دو بجے دو بجے وہاں نماز باجمات مل سکتی ہے میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی حوالے سے ایک قرار داد ہے وہ میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے سے پہلے میں ایک اعلان یہ بھی کر دوں کہ خواتین دعا کے بعد دس منٹ کے بعد نکلیں اس لئے کہ مرد حضرات جب یہاں سے نکلیں گے تو اختلاعات کا خطرہ رہتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ دا ہے تمام خواتین ڈسیپلین کا مظاہرہ کریں اور دعا کے دس منٹ کے بعد دس منٹ تک جو اندر گفتگو ہوگی اور دس منٹ کے بعد بہار آئیں قرار دات میں ہمیں سب محترمہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہمیں بھرپور طریقے جھنجوڑا اور ہمیں بتایا کہ امت مسلمہ کا اس وقت فریضہ کیا ہے ان کی بہن کے ساتھ جو کہ ہماری بہن ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ وقوق وزیر ہوا ہمیں ان کے ساتھ پکہ کمیٹمنٹ اور ہم میں سے ایک ایک ہماری ایک ایک بہن جو ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہے اور ان کا ایک ایک بھائی جو ہے اپنی سر دھر کی جو ہے بازی جو ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی وہ رہا کروانے کے حوالے سے لگائے گا انشاءاللہ میں قراردار پڑھتا ہوں امریکی وکیل بے اتنائی کی وجہ سے ہوئی ایک امریکی سیاست دان نے پاکستانی قوم پر پھپتی کسی کہ یہ قوم تو اپنی مار کو بھی چند ڈالروں کے عوض بیج دیتی ہے لیکن ان ساری باتوں کے مصداق پاکستانی عوام نہیں بلکہ صرف اور صرف ہمارے بے ضمیر حکمران ہیں جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو چند ہزار ڈالروں کے عوض امریکہ کے ہاتھ فروخت کیا اس وقت کے وزیر آزم زفر اللہ جمالی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ کا مسئلہ میں نے جنرل مشرف کے سامنے رکھا لیکن اس نے مسترد کر دیا جمالی صاحب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ مشرف نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ اس وقت مستعفی کیوں نہ ہوئے آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اب آپ کی عشق سوئی کا کوئی فائدہ نہیں اور پاکستان کے عوام مشرف کے ساتھ آپ کو بھی بہد عباد کے چورائے پر سرعام لٹکائیں گے مختارہ مائی کے لئے سڑکے شہر میڈیا سب احتجاج کرتے ہیں اور آفیہ صدیقی پر ساری انسانی حقوق کی ترجمان کرتی انجمنوں کو چپ لگ جاتی ہے اور سامپ سنگ جاتے ہیں کہاں گئی آسمہ جانگیر اور کہاں گئی وہ ہماری ساری ترقی پسند انجی اوز ہم موجودہ حکومت پاکستانی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے معاملے میں اپنا رویہ درست کرے حسین حقانی جیسے ٹاؤٹ سفارت کار کو برطرف کرے جس طرح نیٹو کنٹینرز کے معاملے پر اسٹینڈ لیا گیا ہے اسی پر پاکستان لائے جائے آپ تمام حضرات اور خواتین کو یہ قرارداد منظور ہے دونوں ہاتھ کھڑے کریں دوسری قرارداد القرآن کورسز نیٹورک پاکستان کے زیر اعتمام خواتین اور حضرات کا یہ نمائندہ اجتماع قبائل عوام پر امریکی رون حملوں کی شدید مضمت کرتا مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ حکومت نے ڈرون حملوں کے حوالے سے امریکی حکومت سے جو معاہدہ کیا ہے اس کو میڈیا میں لائے جائے اگر ہماری حکومت نیٹو حملے میں تین فوجیوں کے شہید انہے پر غزائی اور طوانائی غزا اور طوانائی کی افغانستان رسد پر پابندی آئیت کر کے نیٹو کا ناتقہ بن کر سکتی ہے تو ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی یہی پالیسی اختیار کرنے میں کیا چیز ہائل ہے امریکی حکومت ہم پاکستانی عوام کو کتے بلے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور جب قبائلی عوام پر ڈرون حملے کیا جاتے ہیں تو انہیں کتے بلے سمجھ کر ہی مارا جاتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان سے نیٹو رسط کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کیا جائے تاکہ افغانستان میں امریکہ اپنا بستر بوریا گول کرے اور حکومت ڈرون حملے فوری طور پر بند کروائے اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو حکومت فوری طور پر مستعفی ہو جائے آپ کو یہ قراردات منظور ہے دونوں ہاتھ کھڑے کریں جزاکم اللہ مولانا دعا فرمائی کہ وہ میری لکھی تفسیر اور ابھی حال ہی میں جو خلاصت القرآن کا انگلش میں ترجمہ آگیا وہ ڈاکٹر فوزیو صاحب کی خدمت میں پیش کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لا سید الانبیائی والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفلنا وترحمنا لنکون من الخاسرین یا رحم الرحمین ہمارے حال پر رحم فرماء اللہ کرم فرماء اللہ معاف فرماء یا رب العالمین یا رحم الرحمین امت مسلمہ کی ذلت کو عزت میں بدل دے پستی کو بلندی میں بدل دے افتراق اور انتشار کو اتحاد اور اجتماع میں بدل دے قرآن سے دوری کو قرآن سے قربت میں بدل دے اللہ بدل دے اللہ بدل دے ہمارے حالات بدل دے ہمارے دن رات بدل ہماری قیادت کو بدل دے اللہ غیرت رکھنے والی قیادت اتا فرما اہل پاکستان کو عالم اسلام کو مسلمانوں اور اسلام کا درد رکھنے والی قیادت نصیب فرما اللہ 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 تو کرم فرما یا اللہ جیسے تو نے اب تک آفیہ صدیقی کی حفاظت فرمائی یا اللہ یا اللہ اس کی جو زندگی باقی ہے اس میں بھی تو اس کی حفاظت فرما میرے اللہ اس کا کوئی نہیں یا رب وہاں اس کا کوئی محافظ نہیں میرے اللہ کوئی محافظ نہیں اللہ اللہ کوئی محافظ نہیں تیرے سوا مالک تو اس کی عزت کی حفاظت فرما ایمان کی حفاظت فرما جان کرم فرما اللہ اسے باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما میرے مالک میرے مالک تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے تیرے اختیار میں سب کچھ ہے میرے اللہ اے ضعیفوں کے اللہ اے قمزوروں کے اللہ اے بے بسوں کے اللہ اے مغلوبوں کے اللہ اے قیدیوں کے اللہ اللہ کرم فرما میرے اللہ رحم فرما یا اللہ آفیہ صدیقی جیسی دوسری بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے بھائی اور بیٹے یا اللہ جو دشمن کی قید میں ہیں اور ظلم و ستم اور درندگی کا شکار ہیں میرے مالک ان کو بھی باعزت ازادی نصیب فرما اہلا ابو بکر صدیق کے کسی غلام کو پیدا فرما اللہ اہلا محمد بن قاسن کے کسی غلام کو پیدا فرما اے اللہ اے اللہ ہماری دستگیری فرما اللہ ان امریکہ کے غلام حکمرانوں سے ہمیں نجات دلا مولا کرم فرما اللہ اللہ رحم فرما اللہ ہمارے حالات کو بدل دے مولا بدل دے یا رب کرم فرما دے رحم فرما دے یا رب ہم بے قسوں کی دعا کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جو کچھ ہمیں اپنے قیدی بہن باہیوں کے لیے کرنا چاہیے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما جرت عطا فرما ہمت عطا فرما ہماری نصرت فرما میرے اللہ غیبی نصرت فرما اللہ بے مثال کتاب بے مثال نبی اور بے مثال دین کے ماننے والی امت کو اللہ اللہ عزت عطا فرما اللہ اللہ کرم فرما اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے جائز مسائل حل فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جیسے تُو نے آفیہ صدیقی کو قرآن کی محبت عطا فرمائی اے اللہ ہم سب کو عطا فرما ہماری نسلوں کو عطا فرما ہماری اولادوں کو عطا فرما اے اللہ اے اللہ تجھے تیری ساری صفات کا واسطہ میرے اللہ اے اللہ تجھے تیری ساری صفات کا واسطہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں ایمان سے محروم نہ فرمانا قرآن سے محروم نہ فرمانا اللہ اے اللہ قرآن سے محروم نہ فرمانا ہمیں محروم نہ فرمانا ہماری نسلوں کو محروم نہ فرمانا میرے مالک میرے اللہ کرم فرما دے رحم فرما دے معاف فرما دے تیرے سوا کوئی نہیں جس سے مانگے اللہ کوئی نہیں میرے اللہ کوئی نہیں جس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے ہیں ہمارے لئے سارے دروازے بند ہو چکے اللہ سوا ہے تیرے دروازے کہ اے اللہ تیرا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اللہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اللہ کھول دے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مالک مالک ہم تو بھولے تو نہ بھول جائے اللہ اے اللہ ہم کو بھول نہ جانا اللہ تجھے رازی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا پر فرما تیرے غزب والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ یا رب ایمان کی حقیقت عطا فرما ایمان کی عظمت عطا فرما ایمان کی حلاوت عطا فرما ایمان ولی زندگی عطا فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے در حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ حضور کے سامنے ہمیں رسوانہ فرما دینا یا اللہ کیامت کتنا ہمیں حضور کے سامنے رسوانہ فرما دینا اے اللہ ہمارا نام اعمال حضور کے سامنے سے کھول نہ دینا میرے اللہ حضور کے سامنے ہمیں رسوانہ فرما دینا یا اللہ تُو نے یا اللہ تُو نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا یا اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا یا اللہ یا اللہ زلیل نہ فرما دینا یا اللہ حضور کے سامنے رسوہ نہ فرما دینا یا رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لئے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ اپنی صلاحیتیں اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد یا اللہ قرآن کی اشاعت کے لئے دین کی اشاعت کے لئے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ میرے مالک قرآن کریم کے سارے حقوق عدا کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے حقوق عدا کرنے کے تیرے نبی کے حقوق عدا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب مرتے دم تک ہر چھوٹی بڑی پریشانی کے لئے تیری طرف ارجو کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی ذات اور صفات کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما دے میرے مالک کرم فرما دے رحم فرما دے اللہ ہمارے دن رات کو بدل دے ہمارے جذبات و خیالات کو بدل دے ہماری ترجیحات کو بدل دے اللہ پکے سچے مومن بنا دے ہم کو میرے اللہ میرے اللہ دجالی فتنے سے حفاظت فرما یا اللہ یہودیوں کے شر سے عیسائیوں کے شر سے امریکیوں کے شر سے ہندووں کے شر سے مولا حفاظت فرما یا اللہ جس امت کی مثال تو بکریوں کے ریوڑ کسی ہے یا اللہ سرد رات میں ہیں اور دندے اور بھیڑیے اور ہر طرف ہیں مگر میرے اللہ کوئی چرواہا نہیں اے اللہ اس امت مسلمہ کو کوئی چرواہا عطا فرما دے کوئی نگبان عطا فرما دے کوئی قیادت عطا فرما دے نظام خلافت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لئے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقناداب النار ربنا تقبل منا انکن تسمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ صلی اللہ تعالی على رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبه وآہل بیته اجمعین آمین ورحمت کے یار